بسم اللہ الرحمن الرحیم والدحاء والليل اذا سجا ما بدعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدللہ رب العالمين عزیزانِ گرامِ قدر جو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیمن میں جو مختلف علماءِ اکرام کے بیانات ہو رہے ہیں اس میں اس احقر کو قرآنِ مجید میں قسمیں اور شانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآنِ مجید میں جو قسمیں آئی ہے اس میں حضور سرورِ قونین علیہ السلام کی شان اور حضور کی مقام اور مرتبت کا کیا اظہار ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس احقر کو کہا گیا اب اس زمن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح قرآنِ مجید اپنے ہر پہلو سے کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اس معنی میں کہ انسانوں میں سے کسی کا کلام بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ تمام انسانوں کا کلام ملا بھی لیا جائے پوری انسانیت محنت اور قدو کاوش کر کے آلہ سے آلہ ترین کوئی کلام بنا لے تب بھی جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا مخابلہ نہیں کر پائیں گے اور قرآنِ مجید اپنے ہر پہلو سے اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے یعنی آپ کسی نہ اس کی بلاغت میں اس کا مخابلہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اسلوب میں اس کا مخابلہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اندازِ بیان میں اس کا مخابلہ ہو سکتا ہے نہ اس کے الفاظ کے انتخاب میں جو الفاظ قرآنِ مجید منتخب کرتا ہے اللہ رب العزت اپنے کلام میں جن الفاظ کا انتخاب فرماتا ہے اس انتخاب میں یعنی کسی شئے میں بھی پوری نسلِ انسانی اللہ کے کلام کا مخابلہ نہ آج تک کر پائی ہے نہ قیامت تک کر پائے کی اللہ کا کلام بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے انسانوں کی قوت اور طاقت سے باہر ہے کہ اللہ کے کلام کا کسی طرح بھی وہ مخابلہ کر پائے تو جس طرح قرآنِ مجید اپنے ہر پہلو سے موجزہ ہے اللہ کا کلام ہے انسانوں کی قوت اور طاقتوں کو آجز کرنے والا ہے اسی طرح وہ اپنے اخسام میں بھی یعنی قرآنِ مجید جو قسمیں کھاتا ہے اللہ رب العزت قرآنِ مجید میں جس طرح کے قسمِ باریت اللہ نے یاد فرمائی ہے وہ قسمیں بھی اپنے آپ میں ایک موجزہ ہے اور اس کا سمجھنا اس پر تحقیق کرنا اس کے معارف اس کے نکات پر غور و فکر کرنا یہ بھی اہلِ علم کے لیے بڑا یعنی دقت آمیز کام ہے محنت کش کام ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے چونکہ آپ دیکھیں گے قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت کسی مقام پر خود اپنی بھی قسم کھاتا ہے فلا و ربی کا قسم ہے آپ کے رب کی تو یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم خود کیوں کھا رہا ہے حالانکہ جب قسمیں کھائی جاتی ہے تو عموماً قسم میں یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے سے کسی بڑی ذات کی قسم کھاتا ہے یعنی عموماً ہمیں جو حکم دیا گیا ہے حضور سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ کو کسی بات پر قسم کھانی ہو تو آپ اللہ کی قسم کھائے اور قسم بھی معمولی باتوں پر نہیں کھی جاتی بلکہ جو بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو جس بات میں آپ کو اہمیت بتانا ہو تاقید بتانی ہو تو اس بات پر پھر کسی ذات کی قسم کھائی جاتی ہے اور وہ ذات بھی اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے کہ آپ اللہ کے نام کی قسم کھائیں اور پھر اس کے احکامات بھی ہیں شریعت اسلامیہ میں کہ اگر آپ قسم کھانے کے بعد اس قسم کو مکمل نہ کر پائے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا کفارہ کیسے دینا پڑے گا اگر آپ نے اللہ کے نام کی جھوٹی خسم کھا لی تو پھر شریعت میں آپ کا مقام کیا رہ جائے گا آپ مسلمان باقی رہے گے یا نہیں رہے گے اس طرح کے اپنے احکامات جدا ہے لیکن جو بات بنیادی ہے وہ یہ کہ قسم اپنے سے بڑی ذات یا پھر آپ یوں کہلے کہ مخلوق خالق کی خسم کھاتی ہے مسلمان اپنے رب کی اللہ تعالیٰ کی خسم کھاتے ہیں تو اپنے سے بڑی والی ذات کی خسم کھائی جاتی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں قسمیں یاد فرماتا ہے اور پھر وہ قسموں میں بھی ایک تو یہ ہے کہ کبھی باریہ تعالیٰ خود اپنی خسم یاد فرماتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کی خسمیں کھا رہا ہے کبھی چاند کی قسم کبھی سورج کی خسم کبھی کتاب کی خسم کبھی دن کی خسم کبھی رات کی خسم کبھی مختلف اوخات کی خسم کبھی مختلف چیزوں کی قسمیں مطلب بتین والزیتون تین کی زیتون کی قسمیں تو یہ ایک بہت بڑا میدان ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے اور ان چیزوں کی قسموں کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ ماذا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو نہیں ہے وہ تو خالق کائنات ہے اللہ رب العزت اپنے مخلوق میں سے مختلف چیزوں کی قسمیں یاد فرما رہا ہے تو اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کے مقام اور بلندی کو بتانے کے لیے باری تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں یاد فرماتا ہے تو یہ بڑا تحقیق طلب موضوع ہے کہ باری تعالیٰ نے جن جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہے ان چیزوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اس میں منافع کیا ہے اور اس کے اندر فضیلت کا عنوان کیا ہے کس معنی میں اور کس اعتبار سے ان چیزوں میں فضیلتیں ہیں وغیرہ وغیرہ اور پھر باری تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہے اس کا انداز بھی ہر جگہ جدہ جدہ ہے کبھی اللہ رب العزت لفظ اللہ کے ذریعے قسم فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد اور کبھی باری تعالیٰ واؤ کے ذریعے والدحا والتین والزیتون واؤ کے ذریعے قسمیات فرماتا ہے تو یہ اس طرح کی مختلف قسمیں ہیں تو یہ ایک بڑا وسیع عنوان بن جائے گا کہ خالی قسموں پر ہی ہم گفتگو کرتے چلے جائے تو یہ بہت طویل عنوان بن جائے گا تاہم یہ ایک بڑا موضوع ہے اس پر گفتگو ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میرا جو موضوع علماء اکرام نے مجھے دیا وہ یہ کہ قرآن مجید کی قسموں میں حضور سرور کونین علیہ السلام کی شان و رزمت وہ کس طرح سے اوجاگر ہوتی ہے یہ ایک موضوع بھی پھر ایک بڑا طویل موضوع ہو جائے گا کہ ہم مختلف قسموں میں اللہ رب العزت نے حضور کی جو شان و رزمت بیان فرمائی ہے ایک ایک قسم پر ہم گفتگو کرتے چلے جائے یہ بھی بڑا کافی وقت طلب موضوع ہے اس میں سے میں فقط ایک سورہ سورت الدحا اس میں اللہ رب العزت نے دو قسمیں یاد فرمائی ہے اور چونکہ یہ دو سورت ہے سورت الدحا یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ خالصتاً حضور سرور کونین علیہ السلام کی شان و عظمت ہی میں یہ سورہ مبارک نازل ہوا ہے اس سورے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شان حضور کی محبت رفعت حضور کی مقام اور بلندی کو اللہ رب العزت نے اس سورے مبارکہ میں بیان فرمایا ہے تو ہم ان تمام قسموں کو اللہ رب العزت اگر کبھی موقع دے تو اس پر ہم کبھی گفتگو کرے گے لیکن آج کے عنوان کے حوالے سے سورت الدہا میں جو دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے اس پر ہم گفتگو کرے گے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا باریہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے دہا کی دہا کہتے ہیں دن کا وہ وقت جہاں سے سورج ترقی کرنا شروع کرتا ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد جب وہ چڑھنے لگتا ہے اس کی روشنی بڑھنے لگتی ہے اور وہ اوپر بڑھنے لگتا ہے تو اس وقت کو دوہا کہتے ہیں وَالدُّحَا قسم ہے دوہا کی گویا یہ دن کا ابتدائی وقت ہوتا ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جس میں دن ابھی نکل رہا ہوتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد سورج نکلتا ہے اور پھر وہ اروج کرنا شروع کر دیتا ہے ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ جو وقت ہوتا ہے صبح کا اولین ساعتوں کا یہ وقت ہے دوہا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جب وہ سجا سجا کے علماء لگت نے تین معنی بیان کیے ہیں ایک معنی ہے کسی چیز کا خاموش ہو جانا سجا قسم ہے رات کی جب وہ خاموش ہو جائے اور سجا کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی تاریکی کا گہرا ہو جانا یعنی وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے رات کی جب وہ تاریک ہو جائے اور اس کی تاریک کی گہری ہو جائے اور تیسرا بھی ایک معنی آتا ہے جو انہی سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کا چھا جانا چھا جانا کسی شے پر چھا جانا تو قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یعنی جب رات دنیا پر چھا جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے اور ساتھ میں چونکہ لفظے سجا استعمال فرمایا تو اس میں خاموشی اور سکوت کا معنی بھی ہے یعنی جب پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی چھا جائے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اب یہ جو دو قسمیں ہیں اس کے بعد باری تعالیٰ نے جواب قسم جس کو عربی میں کہتے ہیں فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اور پھر آگے والی تمام آیات آخر تک فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اس آیت مبارک کا تک تمام آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام ہی سے خطاب فرمایا حضور ہی کی شان بیان فرمائی حضور کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا اور جو اپنے انامات اور اکرامات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر فرمائے ہیں اس کا ذکر فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جو مقسم آلے ہے یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے وہ ذاتِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کی ذاتِ گرامی ہیں تو اب یہ جو دو قسمیں ہیں صبح اور رات جبکہ وہ تاریک ہو جائے یا وہ خاموش ہو جائے اس کا حضور کی ذاتِ گرامی سے کیا تعلق ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت جب قرآنِ مجید میں کوئی قسم یاد فرماتا ہے اور قسم کے بعد اس کا جوابِ قسم آتا ہے یعنی یہ قسم کیوں کھائی گئی اس کو مقسم آلے بھی کہتے ہیں عربی میں تو وہ جب آتا ہے تو قسم کا اور مقسم آلے یعنی جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے قرآنِ مجید کی کوئی آیت دوسری آیت سے جدہ نہیں رہتی وہ ایک دوسرے سے الفاظ میں بھی اور معانی میں بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں بڑا گہرہ ان کے درمیان تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت نے آگے والی تمام آیات میں حضور کی شان و رضمت بیان فرمائی تو ان دو پہلے دو قسموں کا آگے والی آیتوں سے یا حضور کی ذات مبارکہ سے کیا تعلق ہے بس اسی کو آج ہم سمجھے گے جیسا کہ میں نے کہا کہ بددوحا یہ دن کا سب سے ابتدائی حصہ ہوتا ہے چاش کا وقت یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے اور جو دن میں حرکت کا آغاز ہوتا ہے یعنی یہی وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں لوگ اپنے مکانات سے نکل کر اپنے قصبِ معاش کے لیے نکلتے ہیں یا حصولِ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں درندے بھی ہے چرندے بھی ہے پرندے بھی ہے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے معاش کے لیے کوشش میں نکلتے ہیں اپنے معاش کی کوشش میں نکلتے ہیں اپنے رسق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یہ جو وقت ہوتا ہے وہ حرکت کا وقت ہوتا ہے اور رات کا جو وقت ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَاب قسمِ رات کی جب وہ خاموش ہو جائے ساکن ہو جائے یعنی آپ دیکھے گے تو اللہ رب العزت دو ایسے اوخات کو بیان فرما رہا ہے کہ ایک وقت جو پورا حرکت کا وقت ہے حرکت کا وقت ہے دعا کا وقت چاش کا وقت یہ حرکت کا وقت ہے پوری دنیا اسی وقت حرکت میں آتی ہے سورج نکلتا ہے صبح ہوتی ہے اور رات میں جو سو گئے تھے چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا دیکھر مخلوقات ہو وہ اسی وقت جاک کر پھر وہ اپنی اپنی قد و قاوش میں لگ جاتے ہیں محنتوں میں لگ جاتے ہیں قصب رسق میں لگ جاتے ہیں تو یہ حرکت کا وقت ہوتا ہے اور واللیلی اذا سجا یہ رات کا وہ وقت جب وہ تاریخ ہو جائے ساکن ہو جائے خاموش ہو جائے یہ سکون کا وقت ہوتا ہے گویا باری تعالیٰ نے ایک حرکت کے وقت کی خسم کھائی اور ایک سکون کے وقت کی خسم کھائی اور آگے فرمایا ما ودعاکا ربوکا وما قلعا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے ان دو اوقات کی خسم کھانے کے پیچھے ایک حکمت تو یہ ہے باری تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرکت کی خسم اور آپ کے سکون کی خسم اس وقت کی بھی خسم جب آپ حرکت میں ہیں متحرک ہیں اور اس وقت کی بھی خسم جب آپ ساکن ہیں سکون میں ہیں یہ دونوں وقتوں میں بھی آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے بیزار ہوا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی معیت آپ کے حرکت کے وقت میں بھی ہے اور آپ کے سکون کے وقت میں بھی ہے ان دونوں اخات میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہیں اب یہ حضور کے حرکت اور سکون کا وقت کیا ہے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ جو طورت الدہا ہے اس سے پہلے یعنی اس سورے کے نازل ہونے سے پہلے کچھ دنوں تک وحی کا نزول منقطع ہو گیا تھا یعنی وحی کا نازل ہونا رک گیا تھا وقفہ تھا اور یہ وقفہ بعض روایات کے مطابق نو دن کا رہا بعض کے مطابق چودہ یا پندرہ دن کا رہا اور یہ جو وقفہ تھا وحی کے رک جانے کا یہ حضور پاک علیہ السلام پر انتہائی شاق گزر رہا تھا بڑا شاق گزر رہا تھا حضور سرور کونین علیہ السلام رنجیدہ رہ رہے تھے اول تو یہ کہ اللہ سے کلام کی جو لذت تھی جو چاشنی تھی اللہ کے کلام میں جو حلاوت تھی وہ سلسلہ رکا ہوا تھا دوسرا یہ کہ منافقین اور کفار کی جانب سے یہ تانہ آپ کو معذلہ دیا جا رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اب تمہارا رب تم سے کلام نہیں کرتا تمہارا رب تم سے بات نہیں کرتا اب اس کی وحی تم پر نہیں اترتی گویا کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے یا وہ تم سے اب بیزار ہو چکا ہے تو معذلہ منافقین کی جانب سے یہ تانہ بھی آ رہا تھا اور اول تو یہ کہ خود وحی کا جو نزول اور اس کی جو لذت وہ حلاوت اور اس کا اشتیاخ اس کا شوق جو آخہ علیہ السلام کو تھا اس کی انخطہ سے جو دل میں رنجیدگی پیدا ہو گئی تھی تو ایک انخطہ وحی کی رنجیدگی دوسری منافقین کے تانوں کی رنجیدگی تھی یہ جو رنجیدگی تھی اس کو اللہ تعالی نے واللیلی ازا سجا سے تعبیر فرمایا یعنی یہ خاموشی کا وقت تھا وحی کے نزول کا وقت یہ حرکتوں کا وقت تھا اور وحی کے انخطہ کا جو وقت تھا انخطہ رکنے کا جو وقت تھا وہ سکوت کا خاموشی کا وقت تھا اللہ تعالی نے فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حرکت کی قسم اور آپ کے سکون کی قسم آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے وہ بیزار ہوا ہے مطلب یہ کہ جب آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور آپ سے خوش ہے اور جس زمانے میں وہی آپ سے رکی رہی چاہے وہ کچھ دنوں کے لیے ہی کیوں نہ رہا ہو اس وقت بھی ماز اللہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہ تھا آپ سے بیزار نہ تھا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ تھا وہ جو وقت تھا سکون کا رنجیدگی کا وہ وقت میں بھی آپ کا رب آپ کے ساتھ ہی رہا وہ وقت بھی آپ کے ساتھ رہا تو ان دونوں قسموں کی اللہ دونوں وقتوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے ایک بات دوسری بات یہ بددحا اور بل لیلی اذا سجا میں کہ بددحا جیسا کہ میں نے کہا کہ صبح کے ابتدائی وقت کو زحا کہتے ہیں اور یہ جو سورہ مبارک ہے یہ ابتدائی اسلام کا سورہ ہے مطلب جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا حضور سرور کونین علیہ السلام پر اس وقت جو ابتداء میں جو سورتیں نازل ہوئی مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ سے پہلے شاید چھے یا سات سورتیں ہی نازل ہوئی تھی یعنی ایک سو چودہ جو سورتیں ہیں قرآن مجید میں ان میں سے صرف چھے یا سات سورتیں قرآن مجید کی اس سورت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ سورہ مبارکہ بددحا طور دحا نازل ہوئی تو مطلب یہ ابتدائی اسلام کا دور رہا ابتدائی وحی کا دور رہا گویا اس طرف بھی اشارہ ہے بددحا کی ذریعے کہ حبیب قسم ہے دحا کے وقت کی ذہا سے مراد اسلام کا ابتدائی دور جس طرح دن کا ابتدائی وقت چاش کا ہوتا ہے اور وہاں سے دن ترقی کرنا شروع کرتا ہے آگے بڑھنا شروع کرتا ہے سورج اپنی آب و تاب لینا شروع کرتا ہے چمکنا شروع کرتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ پوری روح زمین پر چھا جاتا ہے اسی طرح وہ جو وقت تھا بددحا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ حبیب یہ دحا یہ اسلام کا دحا ہے اسلام کا ابتدائی وقت ہے اب یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وحی الہی یہ ایک سورج کے مانند ہے جو یہ پوری کائنات پر اپنی نورانیت اپنی ہدایت اپنی روشنی بھی کھیرنی والی ہے اور یہ وقت اس کے آغاز کا وقت ہے بددحا یعنی وحی کے آغاز کا وقت ہے اور یہ وقت پھر بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا بل لیلی اذا سجا تا وقت کے پھر تاریخ کی پوری طرح سے نہ چھا جائے جب تک یہ دن چڑھتا چلا جائے گا چڑھتا چلا جائے گا تو اول اسلام کے دور کی بھی اللہ رب العزت نے اس دحا کے لفظ کے ذریعے قسم کھائی ہے بددحا یعنی قسم ہے اس وقت کی جب یہ وحی کے آغاز کا دور تھا اور یہ اشارہ بھی دیا جا رہا تھا کہ وحی الہی ہی اصل میں نور ہے اصل میں روشنی ہے اسی سے پوری کائنات منور ہونے والی ہے یہ دوسری بات تیسری بات یہ کہ والدحا اور واللیلی اذا سجا یہ جو دو اوقات اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور قسم یاد فرمائی ہیں یہ پورے دن میں صبح سے بہترین وقت ہوتے ہیں ایک بات تو یہ کہ یہ حرکت کا وقت ہوتا ہے دحا یہ حرکت کا وقت ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ پورے دن میں صبح سے زیادہ بہترین وقت ہوتا ہے اچھا وقت ہوتا ہے چونکہ اس کے بعد جب دن چڑھتا چلا جائے گا سورج بڑھتا چلا جائے گا تو ساتھ میں گرمی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے گرمی کی تفش بڑھتی چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے اثر کا وقت ہوگا تو سورج کی گرمی تو کم ہوگی لیکن انسان تھک جاتا ہے اس وقت میں انسان میں تھکاوٹ آ جاتی ہے وہ صبح سے محنت قدو کاوش کر کے اثر کے وقت آنے آنے تک وہ تھکا ہارا ہو جاتا ہے پھر مغرب کے بعد تو راتی شروع ہو جاتی ہے انسانوں کے لیے یا مخلوقات کے لیے جانداروں کے لیے دن کا صبح سے بہترین وقت دوحا کا ہوتا ہے اور اسی طرح رات کا صبح سے بہترین وقت وہ ہے واللیلی اذا سجا رات جبکہ خاموش ہو جائے یہ رات کا صبح سے بہترین وقت ہوتا ہے رات اللہ تعالیٰ نے نین کے لیے بنائی ہے اور نین کے لیے جو صبح سے بہترین وقت ہوتا ہے وہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جبکہ پوری مخلوقات یا پورے جاندار جو اس روئے زمین پر رہتے وہ خاموش ہو جائے رات پوری طرح سے چھا جائے یعنی آپ اگر ہمارے آج کے اوخات کے حساب سے اسے کہے گے تو دو یا تین بجے کا جو وقت ہوتا ہے ایک بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے جو بالکل سناٹے کا خاموشی کا اور تاریکی کا وقت ہوتا ہے یہ رات کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے دن اور رات کے بہترین وقت کی خسم کھائی وہ کیوں وہ اشارہ ہے حضور سرور کونین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی طرف وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دُحَا حضور کا ظاہری نور ہے وَالدُحَا حضور کی ظاہری چمک اور روشنی ہے حضور کا ظاہر ہے اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا حضور کا یہ باطن ہے حضور کی نورانیت اور روحانیت ہے گویا قسم کھائی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کا ظاہر بھی کائنات میں سب سے آلہ اور سب سے بلند ترین ہے جیتے دوہا دن کا سب سے بہترین وقت ہے اسی طرح روخِ مصطفیہ چہرے مصطفیہ کائنات میں سب سے بہترین روخِ سب سے بہترین چہرہ آئیں ذاتِ مصطفیہ کائنات کی سب سے بہترین ذات ہیں اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا رات چھا جائے تاریخ ہو جائے رات باطن کی طرف اشارہ کرتی ہے جس طرح ظاہر دن ظاہر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ذاتِ مصطفیہ ظاہر میں بھی پوری کائنات میں سب سے آلہ سب سے افضل ترین ہیں اور باطنِ مصطفیہ روحانیت اور نورانیتِ مصطفیہ بھی پوری کائنات میں سب سے آلہ ترین اور افضل ترین ذاتِ گرامی ہیں حضور کی نورانیت حضور کی روحِ مبارک بھی اپنے باطن میں عالمِ باطن میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اور ذاتِ گرامی ہیں تو گویا دحا اور واللیلی ازا سجا کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے محبوب ہی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دو پہلووں کی قسم کھا رہا ہے والدحا سے حضور کے ظاہری پہلو اور واللیلی ازا سجا سے حضور کے باطنی پہلو کی قسم کھا رہا ہے ان دونوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے یاد فرما کر آگے جو لفظ استعمال فرمایا ما ودعاکا ربوکا وما قلا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ودا نہیں کیا وما قلا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا قلا کے معنی آتے ہیں بیزار ہونے کے اب دیکھیں یہاں سے ویسے تو والدحا اور واللیلی ازا سجا میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی شان اور فضیلت بیان فرمائی ہے چونکہ آگے پوری تمام آیات جو آئی ہے وہ حضور ہی کے شان میں آئی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے والی دو آیاتوں کا تعلق کسی اور چیز سے ہو اور بعد والی جو آیات ہیں اس کا تعلق کسی اور ذات سے ہو بلکہ پوری صورت جو ہے ابتدا سے لے کر ودعا سے لے کر انتہا تک پوری صورت مبارکہ یہ حضور کی ذات گرامی حضور کی شان اور عظمت ہی میں نازل ہوئی ہے تو دعا اور باللیلی ازا سجابی حضور ہی کی ذات گرامی کے دو پہلووں کو بیان کیا گیا ہے ما ودعاکا ربکا وما قلا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال فرمائے ایک تو آپ کے رب نے ودا نہیں کیا ما ودعاکا ودا نہیں کیا اور وما قلا اور بیزار نہیں ہوا یہ دو الفاظ استعمال فرمائے پہلے ہم ان دونوں کے معنوں کو ہم سمجھے پھر اس کے بعد یہ سمجھے کہ ان دونوں الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال فرمائے اور اس میں حضور کی شان اور عظمت کس طرح سے واضح ہوتی ہے ودعا معنی ہوتے ہیں جب کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے ودا کرتا ہے یعنی اگر آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی محبوب جسے آپ چاہتے ہو وہ اگر کہیں آپ سے دور جا رہا ہو آپ سے چھوٹ کر جا رہا ہو کسی دوسرے ملک کو جا رہا ہو یا کہیں اور جا رہا ہو گویا آپ میں اور اس میں جدائی ہو رہی ہو تو اس وقت جو آپ اس سے ملاخات کرتے ہیں آخری ملاخات اس ملاخات کو عربی میں ودا کہتے ہیں ودا کرنا یعنی ایک دوست کا دوسرے دوست کو جدائی کے وقت اس کو چھوڑنا اس کو ودا کرنا اس کے ساتھ آخری ملاخات کرنا اس کو کہتے ہیں ودا اسی سے ودا کا آیا ہے یعنی دوست کا دوست کو ودا کر دینا چھوڑ دینا ودا کرنا اس کو جانے کی اجازت دینا یہ ہے ودا ودا اور قلعہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی شخص سے چاہے وہ آپ کی اولاد ہو سکتی ہے یا آپ کا بھائی بہن ہو یا آپ اگر بڑے آدمی ہو تو آپ کا کام کرنے والا نوکر ہو تو بہت سارے ایسے جو انسان ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے بھائی بہن یا ہماری اولاد یا ہمارے ماتحیتین کبھی ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کچھ بیزارگی سے آ جاتی ہے نفرت نہیں غصہ بھی نہیں دشمنی بھی نہیں لیکن تھوڑی سی بیزارگی آ جاتی ہے کہ وہ شخص سامنے آ جائے تو دل میں تھوڑا سا وہ جو خوشی آنی چاہیے تھی وہ قیفیت پیدا نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں قلعہ یعنی کسی سے بیزار ہو جانا کسی وجہ سے بھی اس کے کسی غلط کام کی وجہ سے کسی غلط حرکت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی سے بیزار ہو جانا اللہ تعالی نے ان دو الفاظ کا استعمال فرمائے یہاں پر ما ودعاکا ربکا وما قلع آپ کے رب نے آپ کو نہ تو ودا کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ودا کہتے ہیں دوست کا دوست کو چھوڑنا دوست کا دوست کو ودا کہنا وہ اگر آپ سے دور چلا جائے تو جو آخری ملاقات ہوگی اس کو ودا کہتے ہیں تو ایک بات تو یہ بیان کی کہ آپ کا رب نے آپ کو کبھی ودا کہا ہی نہیں الودا جس کو ہم مردو میں کہتے ہیں الودا کہنا تو الودا آپ کے رب نے کبھی بھی آپ کو نہیں کہا ما ودا کا کبھی بھی نہیں چھوڑا کبھی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ودا کیا ہی نہیں گویا وہ آپ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا آپ کا رب آپ سے کبھی جدا ہی نہیں ہوا اب یہ جو الفاظ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا یعنی ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ رہا آپ اپنے رب کی معیت میں رہے سنگت میں رہے تو ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ رہنے سے ضروری نہیں کہ وہ آپ سے راضی بھی ہو جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ کے کبھی آپ کے اولاد آپ کے ساتھ رہتی ہے لیکن دل میں آپ کے اس کے تعلق سے کچھ بیزارگی آ جاتی ہے آپ کے بچے کے کسی کام کی وجہ سے یا آپ کے نوکر کے کسی کام کی وجہ سے یا چھوٹے بھائی بہن کے کسی حرکت کی وجہ سے وہ رہتے تو ساتھ میں ہی ہے آپ ان سے جدا تو نہیں رہتے لیکن کسی خاطر دل میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہو جاتی ہے کچھ بیزارگی سی کیفیت اس کے تعلق سے پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کسی کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلیتاً آپ سے راضی ہو آپ اگر کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا ضروری یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پوری پوری طور پر آپ سے راضی بھی رہتا ہو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما ودعاکہ حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا تو ایک شبہ رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ تو ہے لیکن ساتھ رہنے کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی بھی ہے ہو سکتا کسی وجہ سے باری تعالی آپ سے ناراض بھی ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے بیزارگی سی کیفیت اللہ تعالی کو مازاللہ آپ کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہو آپ کے مازاللہ کسی عمل کی وجہ سے تو اس کے لئے فرمایا وما قلا آپ کا رب ماز آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا یہ شبہ بھی ختم فرما دیا کہ لوگوں میں اپنے محبوب سے نہ تو کبھی جدا ہوا ہوں نہ کبھی بیزار ہوا ہوں چونکہ وحی کا ایک جیسا میں نے کہا کہ وحی کا سلسلہ ایک عرصے تک منختے ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لئے وحی رک گئی تھی تو حضور سرور کونین علیہ السلام کو بھی رنجیش ہو رہی تھی کہ وحی کیوں رک گئی اور منافقین اور کفار مکہ یہ تانے دے رہے تھے کہ ان کا رب ان سے بیزار ہو گیا اب باری تعالی نے فرمایا کہ نہیں نہ ان کے رب نے آپ کو کبھی چھوڑا ہے نہ وہ کبھی آپ سے بیزار ہوا آپ کا رب نہ تو کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی آپ سے بیزار ہوا ہے اب اس آیت میں ان دو الفاظ میں اللہ رب العزت نے جس انداز میں اسم کا انتخاف فرمایا الفاظ کا اس میں بھی حضور کی جو شان اور عظمت چھلکتی ہے اس کا بندادہ فرمائیں باری تعالی نے جب ودا کی بات کی تو فرمایا ما ودعا کا نہیں چھوڑا آپ کو رب کا آپ کے رب نے وما قلا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا اب وما قلا میں اللہ تعالی نے وما قلا کا نہیں فرمایا جیسے ما ودعا کا فرمایا ویسے وما قلا کا نہیں فرمایا اس کو مفسرین اکرام کہتے ہیں چونکہ جو آیات ہیں سورے کی وہ آیات ختم ہی اس طرح سے یا پر ہو رہی ہے تو چونکہ یا پر ختم ہو رہی ہے آخری آیت علیف اور یا جو آتا ہے اس پر اس لیے شاید اللہ تعالی نے قلا کا جو خطاب حضور کی طرف وہ استعمال نہیں فرمایا یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ سے بیزار نہیں ہوا بلکہ اگر ہم اس آیت کا ترجمہ کرے گے وما قلا بیزار نہیں ہوا آپ سے بیزار نہیں ہوا یہ نہیں کہا یعنی قلا کا جو لفظ ہے ودعا کا جو لفظ خطاب کی جو ضمیر اللہ تعالی نے لفظ ودعا کے ساتھ استعمال فرمائی وہی ضمیر خطاب اللہ تعالی نے قلا کے ساتھ استعمال نہیں فرمائی تو کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ آیات کے وزن اور فاصلے کی وجہ سے ہیں لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالی کا کلام کبھی بھی صرف آیات کے وزن کو برخرار رکھنے کے لیے کسی شیئر کو چھوڑا نہیں جاتا اللہ تعالی نے کسی لفظ کا انتخاب کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہوتی ہیں اور کسی لفظ کو باری تعالی نے چھوڑ دیا ہے استعمال نہیں فرمایا تو اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہوتی ہیں باری تعالی نے ودعا میں تو فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو ودعا نہیں کیا لیکن قلعہ میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا یہ کیوں یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی اتنی محبت فرماتا ہے اور اتنی شان بیان فرما رہا ہے کہ جب ودا جیسا میں نے کہا کہ ودا کہتے دو آپس میں چاہنے والے ایک دوسرے سے جدا ہونا اس کو ودا کہتے ہیں تو ودا میں محبت اور عظمت وارفتگی دوستی اور تعلق کی طرف اشارہ تھا تو وہاں پر حضور کے لیے ضمیر خطاب استعمال کیا ودا کا آپ کو ودا نہیں کیا اور قلعہ کہتے بیزار ہونا چونکہ وہاں پر بیزارگی نفرت دوری اس عمر کی طرف اشارہ ہے تو چونکہ حالانکہ اللہ تعالی نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ وما قلعہ بیزار نہیں ہوا لیکن چونکہ وہ فیل برا ہے یعنی کسی سے بیزار ہونا کسی سے نفرت کرنا کسی سے دل میں کھٹن محسوس کر لینا کسی سے دل کو تنگ کر لینا وہ عمل برا ہے تو اس فیل کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے نام کی ضمیر استعمال نہیں فرمائی وما قلعہ کا نہیں فرمایا کہ حبیب وہ چونکہ فیل اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا نام اس کے ساتھ جوڑا جائے ودعہ کا کے ساتھ جوڑ دیا ما ودعہ کا آپ کو جدہ نہیں کیا آپ سے جدہ نہیں ہوا آپ کا رب آپ کو ودعہ نہیں کیا آپ کا رب وما قلعہ اور وہ بیزار نہیں ہوا تو قلعہ میں چونکہ بیزارگی کی طرف اشارہ تھا تو اللہ تعالی نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ وہ لفظ کے ساتھ بھی حضور کے نام کو جوڑا جائے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس کا احتمام ہر جگہ فرمایا ہے کہ جہاں پر کسی لفظ میں لفظ میں میں بھی کسی طرح سے کوئی حضور کی ذات میں کمی یا کسر شان کا اشارہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس لفظ ہی کو آخہ علیہ السلام کی طرف منصوب نہیں فرماتا اللہ رب العزت اپنے حبیب کے نام کو بھی اپنے حبیب سے خطاب کو بھی اس لفظ سے جدہ فرما دیتا ہے تو وما قلا فرمایا وما قلا اور بیزار نہیں ہوا دوسری بات یہ کہ وما قلا کا جو اللہ تعالی نے استعمال نہیں فرمایا اس کی ایک دوسری وجہ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر بیزار کی کی جو نفی کی جا رہی ہے کہ بیزار نہیں ہوا وہ حضور کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ حضور کی جو امت یا وہ جو کفار مکہ یا وہ جو لوگ تھے اس وقت یا آئندہ قیامت تک آنے والی جو حضور کی امت ہے اس کی طرف اشارہ ہے فرمایا ما ودعکا نہیں جدہ ہوا آپ کا رب آپ سے تو ودا میں تو اپنے حبیب کو خطاب فرما لیا کہ حبیب آپ کا رب آپ سے جدہ نہیں ہوا آپ کو ودا نہیں کیا وما قلا کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وما قلا وہ بیزار نہیں ہوا تو وہ بیزار کی کس سے بیزار نہیں ہوا بعض علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ حبیب آپ کے صدقے میں آپ کا رب آپ کی امت سے بھی بیزار نہیں ہوا آپ کی امت سے بھی بیزار نہیں ہوا تو آپ کی آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی محبت میں اللہ رب العزت آپ کی امت سے بھی بیزار نہیں ہوگا وما قلا امت کا آپ کی امت سے بیزار نہیں ہوگا کبھی بیزار نہیں ہوگا تو یہ جو قلا کا جو فیل ہے کہ وہ بیزار نہیں ہوا بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ حضور کے لیے نہیں حضور کی امت کے لیے ہے ودعا حضور کے لیے کہ ما ودعا کا آپ کا رب آپ سے جدہ نہیں ہوا ایک اور بات جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمائے ما ودعا کا ربو کا نہیں ودعا کیا آپ کو آپ کے رب نے دیکھیں اللہ تعالی کس طرح سے اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے آپ کا رب آپ کو آپ سے جدہ نہیں ہوا وما قلا اور وہ بیزار نہیں ہوا تو کس سے بیزار نہیں ہوا اگر حضور ہی کی طرف اشارہ ہے تو لفظ کا استعمالی نہیں فرمایا یہ بھی حضور کی شان اور عظمت کی دلیل ہے کہ خلا چونکہ بیزارگی کو بتا رہا تھا تو وہاں پر اپنے حبیب کا نام منصوبی نہیں کیا لفظ قلا کے ساتھ یہ پھر قلا سے مراد حضور کی امت ہے ودعا کا کے بعد اللہ تعالی نے ربو کا لفظ استعمال فرمایا آپ کا رب آپ سے جدہ نہیں ہوا یہ جو ربو کا کا جو لفظ ہے ربو کا آپ کا رب یہ یہاں پر بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے ان میں سے ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک بات تو یہ کہ تمام مسلمان مومن اہل ایمان کی خواہش بلکہ کوشش اور مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائے ہم سب کی کوشش اور محنت اور ہماری عبادتیں ہماری ریاضتیں اس لیے ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے اللہ کے بندے بن جائے اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنا لے ہم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے معاملات اور ہمارے عامال اور ہمارے کارنا میں کچھ ایسے ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالی کے بندے نہیں ہیں اللہ رب العزت کسی کو خاص طور پر قرآن مجید میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت خود یہ فرمائے کہ تُو میرا بندہ ہے یا میں تیرا رب ہوں یہ جو نسبت ہے اللہ تعالی نے بارہا حضور پاک علیہ السلام ہی کے ساتھ فرمائی ہے کہ آپ کا رب آپ کا رب آپ کا رب مطلب یہ کہ میں آپ کا رب ہوں آپ میرے بندے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ اللہ تعالی کی مخلوق میں یہ ایک ذات ایسی ہے جس کے رب ہونے پر باری تعالی خود فخریہ بیان فرماتا ہے کہ میں آپ کا رب ہوں ما ودع کا رب میں آپ کا رب ہوں میں آپ کا پروردگار ہوں میں آپ کا خالق ہوں تو وہ ذات گرامی جس کا رب خود اپنی نسبت آپ کی طرف فرماتا ہو اور فخریہ بیان فرماتا ہو کہ حبیب میں آپ کا رب ہوں تو ایک تو حضور کی شان بندگی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ مخلوق میں کائناتوں میں حضور سرور کونین علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جس کی بندگی اللہ رب العزت کو بھی اتنی پسند ہے کہ باری تعالیٰ اپنے کلام مجید میں بارہا حضور کی عبدیت کو اور اپنی ربوویت کو حضور کے ساتھ نسبت دے کر بیان فرماتا ہے کہ آپ کا رب ہے آپ کا رب ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ما ودع کا رب کا آپ کے رب نے آپ کو ودا نہیں کہ آپ کو نہیں چھوڑا یہ رب کا میں اشارہ سمر کی طرف ہے رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا پرورش کرنے والا تربیت دینے والا ما ودع کا رب کا اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کی تربیت تو آپ کے رب نے فرمائی ہے میں نے آپ کی تربیت فرمائی ہے میں نے آپ کو پروان چڑھایا ہے حضور سرور کونین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہم سب جانتے ہیں کہ آخہ علیہ السلام کے والد کا انتخال ہو چکا تھا کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی انتخال فرما گئی حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے وہ آپ کی یعنی آپ کو اپنے ساتھ رکھنے لگے لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتخال ہو گیا تو پھر کائنات میں انسانوں میں کوئی ایسا نہ رہا جو یہ کہہ سکے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے یا پرورش کی ہے تو پھر حضور کی تربیت اور پرورش کس نے کی ہے باریت اللہ نے فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ آپ کے رب نے آپ کو ودا نہیں کیا یعنی آپ کی تربیت آپ کی پرورش کرنے والا آپ کو پروان چڑھانے والا آپ کو علم سے وحی سے علوم زاہری علوم باطنی سے سرفراز کرنے والا آپ کو تمام طریق نعمتوں سے فیضیاب کرنے والا کون ہے رب کا آپ کا رب ہے تو جس رب نے آپ کو تربیت دی جس رب نے آپ کی پرورش فرمائی جس رب نے آپ کو پروان چڑھایا جس رب نے آپ کو وہ مقام اور بلندی بلندی اطا فرمائی وہ رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ آپ کا رب آپ سے کیسے جدا ہو سکتا ہے مَمَا قَلَا اور وہ کیوں کر آپ سے بیزار ہو سکتا ہے تو ان آیات میں یہ تو یعنی ہم وقت کی تنگی کے تحت بھی اس کو ہم مختصر کر رہے ہیں تینی آیات پر ہم آج کی بات مکمل کر رہے ہیں کہ پہلے تو حضور کی ذات کی قسمیں کھائی وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا بَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تین مختلف شانوں اور عظمتوں کا ذکر فرمایا اب آگے جو آیات ہے اور اس طرح قرآن مجید میں بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت اگر موقع عنایت فرمائے تو کبھی اس پر بھی ہم اللہ اور اس کے حبیب کے فضل و کرم سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے گے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ